اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کونٹیمپوری کوزینز کوفتے ہماری گروہ میں ایک سر بنتے رہتے ہیں اور سب لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے چینل پر بھی آپ کو کوفتے کی کافی ساری ریسپیز ملیں گی لیکن آج میں آپ کے لئے جو کوفتہ کری لے کر رہی ہوں کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کوفتوں کو میں بنا رہی ہوں وائیڈ گریوی میں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی ڈیفرنٹس کا فلیور آتا ہے جو لوگ وائیڈ گریوی کھانا پسند کرتے ہیں دیفنیٹلی ان کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی ہونے والی ہے اور ہمیشہ کی طرح ریسپی کو میں نے بہت ہی سیمپول اور آسان کیا ہے اور میں نے پوری کوشش کی کہ گھر میں استعمال ہونے والے عام مسائلہ جاسے میں اس کو بناوں تو یہ جلدی سے بنانا سٹار کرتے ہیں مزیدار سی وائیڈ کوفتہ کری پہلے ہم کوفتے دیار کریں گے اس کے لئے میں نے بوللیس چکن لیا ہے ون کیلی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ اور اس کو سمال پیسیز میں کٹ کر لیا داکہ ایزیلی چوپر میں یہ پیس جائے دو میڈیم سائز کی انینز کو میں نے چوپر میں چاپ کر لیا تھا پھر اس کا سارا پانی نہیں چور کر نکال دیا ہے اور اب یہ پیاز میں ایڈ کر رہی ہوں چکن میں جنجر گرلک پیسٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون گرین چلیز میں اس میں ایڈ کروں گے چار سے پانچ ادھر سالٹ اس میں جائے گا ون ٹی سپون ریڈ سیلی پورٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کٹی لال مچھ اس میں جائے گے ون ٹی سپون دھنیا پورٹر میں اس میں ایڈ کروں گے تقریبا ڈیرھ سے دو ٹی سپون زیرہ پورٹر اس میں جائے گا ون ٹی سپون گرہ مسالہ پورٹر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون حلدی اس میں جائے گی تقریباً 1.5 ٹی سپون جائی فل جیویتری کا پورٹر میں اس میں ایڈ کریں ہوں 40 ٹی سپون بریڈ کرم اس میں جائے گا 4 ٹی بل سپون ہر دنیا میں اس میں ایڈ کریں گی تقریباً 1.5 کپ اب ان سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کر میں باہر ایک پیس لوں گی پیاز میں پانی کی کونٹیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس سے کفتوں کا جو کیم ہے وہ کافی لکفیڈی ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ پیاز کا پانی نکال کر اسے کفتوں میں ڈالیں آپ کے کفتیں کبھی نہیں ڈھوٹیں گے اور یہ جی بڑا زبردستہ ہم نے کیمہ تیار کر لیا اور بہت ہی اچھی اس میں سے خوشبوار یہ سپائسز کی اب میں ہاتھوں پہل کا ایسا آئل لگاؤں گی اور کیمے کی ایک مناسب کونٹیٹی لیں گے اور اس کو ہاتھوں سے پہلے اس طرح سے آپ نے سوفٹ کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی ائر بابلز وغیرہ ہو تو وہ نکل جائیں اور اب اس کے بعد اس کو راون راون کر کے اس کے کفتیں بنا لیں گے کفتوں میں کریکس بالکل نہیں ہونے چاہئے اور آئل لاؤگے کریں گے تو بہت ہی اچھے سمود آپ کے کفتیں بنیں گے اس دنہ سے سارے کفتیں میں نے تیار کر لیے تھے ایک کلو کیمے میں آپ کے دقیبن 35 کے قریب کفتیں تیار ہوتے ہیں اور میں نے یہ اچھے سائز کے کفتیں تیار کی ہیں اگر آپ پھر چھوٹے سائز کے بنائیں گے تو آپ کے کفتیں زیادہ بھی بن سکتے ہیں اب میں ان کوفتوں کو فرائی کروں گے تاکہ ان پر اچھا سا کلر آ سکے اس کے لئے میں نے ایک ووک میں کوکنگ آئل دیا ہے تقریباً 200 ایمیل اب یہ ہمارے کوفتے ان کو میں ون بائی ون کڑھائی میں رکھوں گے اور اچھی طرح سے اسے ہم فرائی کریں گے آپ چاہیں تو ڈریکٹ اسے گریوی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے بھی کوفتے بہت اچھے بن جاتے ہیں لیکن جب آپ فرائی کر کے ڈالتے تو اسے آپ کی کری کا لک بہت اچھا آتا ہے اس لئے میں میشہ فرائی کر کے ڈالنا پریفر کرتی ہوں یا جی اس طرح سے میں ان کوفتوں کو ترتیب سے رکھ دیا ہے ووک میں فرائی ہونے کے لئے اب یہ آپ نے بالکل اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے انہیں ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے کوک ہونے دینا ہے میڈیوم ٹو لو فلم پر انہیں فرائی کر رہی ہوں آپ دیکھیں میں نے زیادہ آئل کا استعمال بھی نہیں کیا ہے اور بس جب مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سائیڈ سے ان پر کلر آ گیا تو میں اس کی سائیڈ چینج کر رہوں گی اب دیکھیں بہت ایزی لی ان کی سائیڈ میں چینج کر رہی ہوں اور بالکل بھی کوئی کوفتہ ٹوٹ نہیں رہا نہ ہی اس کی شیپ خراب ہو رہی ہے بس اپنے ان کو پکنے کا پروپر ٹائم دینا ہوتا ہے کوفتوں کو میں زیادہ پکانا نہیں ہے گریوی میں ہی کوک ہوں گے پس ہلکہ سا ان پر گولڈن کلر دینا ہے کوفتوں کی میں نے سائیڈ چینج کر دی تھی دوسرے سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے فرائے ہو رہے ہیں کیمہ کی کنسسٹنسی بہت ہی اچھی تھی اسی طرح سے آپ کی کیمہ کی ہونی چاہیے لکوٹی نہیں ہونا چاہیے کیمہ کوفتوں پر بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں انہیں پریٹ میں نکال لوں گی ایک منڈیٹ سے دو منٹ لگتے ہیں انہیں فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تمام کوفتیں پریٹ میں نکال لوں گی اور کوشش کروں گی آئل نہ آئے ساتھ اور یہ آپ کو آئل ویسٹ نہیں ہوگا اسی آئل میں میسک گریوی تیار کریں گے یہ تمام کوفتیں میں نے نکال لیا دوسرا بیچ بھی میں نے ڈال دیا ہے کیوں کوفتوں کی کانٹیٹی زیادہ تھی اس لئے میں اسے دو بیچز میں فرائے کر رہی ہوں دوسرے بیچ کو بھی میں فرائے کر کے نکال لوں گی اسی تشکتے زیادہ کانٹیٹی میں آپ کوفتیں تیار کریں انہیں ہلکا سا فرائی کریں اور ٹھنڈا ہونے پر انہیں فریز کر لیں اور آپ کو جب کوفتے کھانے کا دل کریں آپ گریوی تیار کریں اور اس میں کوفتوں کو ایڈ کر دیں اس طرح سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے اب میں تیاری کروں گے وائٹ گریوی کی اس کے لیے میں نے دو لارڈ سائز کی انین کو رفلی چوب کر لیا ہے اسی ہمیں ایک پین میں ڈالیں گے ساتھی میں ایڈ کروں گے پندرہ سے بیس عدد کاجو اس سے گریوی بہت اچھی بنتی ہے تین عدد میں گرین چلیز لوں گی ایک کب میں اس میں پانی شامل کروں گی انہیں ہلکا سا مکس کریں گے اور اب اسے کوکھونے کے لیے رکھ دیں گے وائٹ گریوی کے لیے ضروری ہے کہ انین کو اپنے اچھی طرح سے پکا لیا ہو اسے اپنے گریوی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اب اسے میں ڈھگ دوں گی اور پانس سے چھ منٹ کے لیے اسے میڈیم فلیم پر کوکھونے دیں گے تاکہ انین ہماری اچھی طرح سے گل جائے اور باقی چیزیں بھی سوفٹ ہو جائیں تاکہ انہیں چھ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کا لیڈ ہٹا ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس بہت اچھی طرح سے گل جائے اور پانی بھی آلماوز ڈرائی ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی ہم اس میں رہنے دیں گے کیونکہ اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے بچے فلیم کو میں آف کروں گے اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر میں گرائنڈر میں اچھی طرح سے پیس لوں گی اب ایک ووک میں میں نے کوکنگ آئل لیا ہے تقریباً 200 ایمل یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے کوفتوں کو فرائی کیا تھا بس تھوڑا سا آئل میں نے اور آئٹ کیا ہے کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں اس میں آئٹ کروں گے پانس سے چھے عدد لاؤنگیں اور کالی میٹ تیز بہت اس میں جائے گا ایک اٹھ اس کو میں نے توڑ لیا تھا جنجر گرلک پیس میں اس میں آئٹ کروں گے تقریباً 2 ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو آئل میں بہت اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے اتنی دیر تک فرائی کریں گے کہ جنجر گرلک پیس کا کچھا پندور ہو جائے اور ہلکا سے اس پر گولڈن کلر آ جائے تقریباً ایک منٹ تک میں نے فرائی کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا اسے اس پر گولڈن کلر آ چکا ہے بس اس سے زیادہ ہم اس کو کلر نہیں دیں گے اب میں اس میں آئٹ کروں گے انین اور کاجو کا پیس جسے میں نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا تھا کاجو ڈالنے سے آپ کے گریوی میں بہت ہی ریچ فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس کاجو نہ ہو تو آپ اس میں بادام بھی آئٹ کر سکتے ہیں بچی اب اس مسالے کی ہم نے بہت اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے یہی ہماری گریوی کی بیس ہے اگر آپ انین کو بہت اچھی طرح سے فرائی کرتے ہیں تو آپ کی گریوی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہاتا ہے اور بہت ہی مزے کی وائٹ گریوی تیار ہوتی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر میں جار کو بھی کلین کر دوں گی کچھ بھی ہم ویس نہیں کریں گے اب اس مسالے کی ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے ایک بہت ہی اچھا دانیدار سا مسالہ ہمیں چاہیے بس میں اس کے بنائی کرتے ہوں اور آپ کو دکھا دی ہوں تین سے چار منٹ ہو گئے انین کی بنائی کرتے ہوئے کافی حد تک مسالہ بن چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بابلز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اب اس کی مزید بنائی کروں گی لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی سیزننگ بھی کر دوں گی سالٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون کٹی لال میٹس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون دھنیا پوڈر اس میں جائے گا ٹو ٹی سپون وائٹ پوڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون زیرا پوڈر اس میں جائے گا وان ٹی سپون بلیک پوڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون اور گرم مسالہ پوڈر بھی اس میں جائے گا وان ٹی سپون یہ اس کی سیزننگ تھی اب دوبارہ سے اس مسالے کی بنائی شروع کر دیں گے بہت اچھی طرح سے ہم نے بننا ہے کہ ایک بڑا اچھا سا دانیدار مسالہ تیار ہو سکے یہ تقریباً مزید 3 سے 4 مٹ میں نے اس مسالے کی بنائی کی اور آپ دیکھیں بڑا اچھا مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اوائل اس کا اچھی طرح سے اوپر آ چکا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی اچھا دانیدار مسالہ ہمارا تیار ہوا ہے تو یہ ہے جی ہماری گریوی کی بیس اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی تقریباً 300 گرام میں اس میں دہی ایڈ کروں گی دہی آپ کا فریش ہونا چاہیے اور کھٹا بلکل نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ کی گریوی بہت ہی مزید کی بنے گی دہی ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کی میں اچھی طرح سے بھنائی کروں گی اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کی گریوی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو بس جی اس کی میں بھنائی کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ 3 سے 4 مٹ تک میں نے مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی کی اور بہت ہی زبردست وائیڈ گریوی تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی نہیں ہے کتنی اچھی آئی ہے اور اس کا تمام آئل بلکل اوپر آ چکا ہے یہی پہچان ہے کہ آپ کا مسالہ بلکل تیار ہے یہ آپ کی بیسک وائیڈ گریوی تیار ہے اس میں آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوفتے ایڈ کر سکتے ہیں چکن ایڈ کر سکتے ہیں ہم کوفتے بنا رہے ہیں تو جی فرائی کی ہوئے کوفتے میں اس میں ایڈ کر دوں گی جی تمام کوفتے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے کوفتے زیادہ کونٹیٹی میں اس لئے میں نے گریوی بھی زیادہ کونٹیٹی میں بنائی ہے اب جن کوفتوں کو ہم نے گھلانا ہے کیونکہ اس کو ہم نے صرف فرائے کیا تھا یہ اندر تک اچھی طرح سے کوٹ نہیں ہوئے تو بس جیس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی تقریباً ایک کپ جی ایک کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اسے تھوڑا سا چلا دیں گے تاکہ کسی طرف سے بھی ہمارا مسالہ جلے نہیں ابھی میں کوفتوں کو چمت سے چلا رہی ہوں لیکن اگر آپ نے کوفتوں کو فرائے نہیں کیا تو اب اسے چلائیں گے نہیں بس اسی طرح سے آپ نے ترتیب سے اس کو گریوی میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اسے ڈھک کر کھوک کرنا ہے اور جب وہ گل جائیں گے تب آپ نے اس کو ہلانا ہے بس جی میں نے بھی اس کو کور کر دیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم ٹو لو پر کر دیا ہے اب تقریباً اسے ہم بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے کوک ہونے دیں گے تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہم میں اس کا ڈھک کرنا اٹھاؤں گی اور جی بڑے ہی زبردست سے کوفتیں ہمارے پک رہے ہیں اور جس کا پانی تھا وہ آل موس ڈرائے ہو چکے اب صرف گریوی ہے اس میں اور کوفتیں ہیں آئل بھی اس کا اوپر آ چکا ہے بچ اس میں تھوڑا سا چلا دوں گی جس میں میں نے بے لیوز ڈالے تھے وہ میں نکال دوں گی کیونکہ کام اب ختم ہو چکا ہے اس سٹیج پر میں اس میں ایڈ کروں گی کریم تقریباً 300 ایمل میں نے فریش کریم لی ہے اسے میں اس گریوی میں ایڈ کر دوں گی فلیم کو آپ نے بالکل لو پر کرنا ہے اور جس سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے کریم ایڈ کرنے کے بعد گریوی مزید ریچ ہو جائے گی زیادہ اچھا اس پر وائٹ کلر آ جائے گا پہلے بھی گریوی کافی اچھی تھی ہماری کریم ایڈ کرنے سے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گی کسوری میں تقریباً 1 ٹیبل سپون ساتھ ہی میں کچھ گرین چلیز اس میں ایڈ کر دوں گی انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے وائٹ کوفتہ کریں ہماری آل موسٹ ریڈی ہے بس جس پر میں ایڈ کروں گی باری کٹا ہوا ہرا دھنیا تاکہ اس کا لکھ مزید اچھا ہو تھوڑی سی باری کٹی ہوئے ادھرک بھی ایڈ کر دوں گی اور اب جس کو میں صرف دو منٹ کے لئے ڈھک دوں گی تاکہ جو ہم نے اینڈ پر چیزیں ایڈ کی ہیں ان کا بھی فلیور اس میں آ جائے فلیم آپ کی بہت ہی لو ہونی چاہیے دم والی فلیم پر بس آپ نے اس سے رکھنا ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد آپ نے زیادہ کھوک نہیں کرنا اس سے کریم کا ٹیکسٹر خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی گریوی بھی ڈرائی ہو جاتی ہے اور تھک بھی ہو جاتی ہے بس ہی دو منٹ ہو چکے تھے کوفتہ کری ہماری بالکل ریڈی ہے اب اسے ہم سرپنگ ڈش میں نکالتے ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے وائٹ کوفتہ کری کی اور اسے ہمیں پلیٹر میں نکالنی ہوئے دیکھنے زبردست ہاں ہمارا سالن بالکل تیار ہے اسے تھوڑا سا گارنش کرتے ہیں میں اس میں ایڈ کروں گے تھوڑی سی گرین چلیز باری کٹا ہوا دھنیا اور باری کٹا ہوا ادرک اور یہ ہے جی آج کی ہماری زبردست ہی ریسپی وائٹ کوفتہ کری کی بہت ہی مزے کا یہ سالن لگتا ہے تھوڑی سی محنت آپ کی ضرور لگتی اس کو بنانے میں لیکن ایک بہت ہی زبردست ہی آپ کی ریسپی تیار ہوتی ہے اور گھر میں سب اسے بہت پسند کریں گے اسے آپ نان پراتھے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی وائٹ کوفتہ کری کیسی بنی تھی تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تھنکس فور وچنگ